ایڈی کا درد یا ہیل پین آج ہم اسی پہ چرچہ کریں گے دوستوں اور بتائیں گے کہ آکر آپ ایڈی کے درد اور ہیل پین کو کیسے بلکل جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ نہیں آئے ایڈی کا درد بہت ہی کامن پرابلم ہے آج کے زمانے میں یہ درد آپ کو بلکل ایڈی کے بیچ میں ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں میں یہ کمپلین آتے کہ جب وہ پہلا پیر رکھتے ہیں صوبے اٹھ کے تب ان کو ایک دم سے ایک دم سے ایک سوشیٹنگ پین ہوتا ہے ایڈی کے اندر اس کو امپلانٹر فیش آئیٹیس ہیل پین ہیل اسپر کیلکینیل اسپر اس طرح کے نام سے ڈاکٹرس اس کو بلاتے ہیں یہ پین زیادہ تب ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جب آپ پہلا پیر زمین پر رکھتے ہیں صوبے اٹھنے کے بعد تب یہ زیادہ پین ہوتا ہے ایک دم سے اور دیرے دیرے اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں تو یہ دیرے دیرے بڑھتا رہتا ہے اور پھر چلنا فیڑنا بھی مشکل ہوتا ہے دوستوں بہت سارے لوگ ہمیں پیسے آتے ہیں جن کے لیے ایک قدم رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے تو آخر یہ درد کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوستوں سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ آتا ہے جس کے اندر آپ کو بیسیکلی ہیل سٹریچز آپ کا جو پنجا ہے اس کی سٹریچنگز کرنی رہتی ہے اور کچھ ایکسیزز ہوتی ہے وہ کرنی رہتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے ایڑی کے نیچے سیلیکون کا جل لگا سکتے ہیں ہیل پیٹ بولتے ہیں اس کو سیلیکون ہیل پیٹ بولتے ہیں انسولز بولتے ہیں وہ آپ لے کے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کانٹراسٹ بات لے سکتے ہیں مطلب ایک گرم پانی کی بارٹی ایک تھنڈے پانی کی بارٹی دونوں میں تھوڑی تھوڑی دیر پیٹ دوبانا اگر آپ ریگولر ایکسیز کر رہے ہیں آپ نے سیلیکون کے انسولز پین رکھیں اپنے ہیل پیٹ کو بچانے کے لیے ساتھ میں آپ کانٹراسٹ بات بھی لے رہے ہیں کونسی ایکسیزز کرنی ہے یہ آپ کو ہم ویڈیو کے انڈ میں دکھائیں گے اگر آپ ساری ایکسیزز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ہیل پین بلکل ٹھیک ہو جائے تو یہ دوستویں کانزرویٹیو میتھر ہے جس کے وجہ سے ہمارا ہیل پین بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے پر ایک بہت امپورٹن بات ہے اس میں دیان رکھنے کی کہ جب بھی آپ یہ ایکسیزز چالو کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا پین بڑھ جائے کیونکہ پلانٹر فیش آئیٹی سے پلانٹر فیشیا میں انفلمیشن ہو رکھا ہے اور ہم جب اسٹریچنگ اس میں ڈالتے ہیں تو انیچیلی پین ایک بار بڑھ جاتا ہے پر آپ گھبرائی امت آپ یہ لگاتار یہ ایکسیزز کرتے رہیے اور ایک مہینے میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا درد لگ بگ پورا ختم ہو جائے گا ایکسیزز ہی سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے ہیل پین کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد بھی اگر آپ کو ہیل پین لگاتار بناوائے آپ نے بہت ایکسیزز ڈائے کر لی آپ کا پین کم ہو گیا ہے نائنٹی پرسنٹ کم ہو گیا یا ایٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ کم ہو گیا پر کچھ پین بچاوہ رہ گیا ہے تو اس میں آخر آگے کیا کرنا ہے تو دوستو جب آپ ڈاکٹر زباز جاتے ہو تو اس کے اندر دو طریقے انجیکشنز ہم لگا سکتے ہیں پہلا انجیکشن ہے اسٹیروائیڈ کا تو اسٹیروائیڈ کا انجیکشنز آپ کے بالکل جہاں پین پوائنٹ ہوتا ہے جو اس پر ہے جو پلانٹر فیشائیٹس کا سب سے بڑا انفلمیشن کا پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم اسٹیروائیڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں ایمپورٹن بات یہ ہے کہ وہ انجیکشن ایک جگہ نہیں لگتا دوستو اس کو بہت ساری جگہ لگانا پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں مایکرو ٹراما تو یہ انجیکشن دو طریقے سے کام کرتا ہے ایک تو جو ملٹیبل مایکرو ٹراماس کی ہیں ہم نے آپ کے پلانٹر فیشیا کی انسرشن کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کو پین ہے وہ ہیلنگ انیشیٹ کرتا ہے دوسرا اسٹیروائیڈ وہاں کا انفلمیشن کم کرتا ہے اور اب اس انجیکشن کے بعد اگر لگاتر ایکسزائز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا پین ٹھیک ہو جائے دوسرا طرح کا انجیکشن اسٹیروائیڈ سے کافی زیادہ سیف ہے اس کا نام ہے پی آر پی یہ انجیکشن اورتھو بائیلوجکس انجیکشنز بولتا ہے یہ آپ کے بلڈ سے ہی بنتا ہے جب یہ انجیکشن ہم لگاتے ہیں آپ کی ہیل کے اندر تو کیونکہ اس کے اندر پلیٹلیٹس گروتھ فیکٹرز اور سٹیم سلز ہوتے ہیں یہ آپ کے پلانٹر فیشیا کے اراؤن جا کے ہیلنگ انیشیٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس انجیکشن کے بعد دو سے تین دن تک آپ کا درد بڑھ جائے پر لگاتر ایکسزائز کرنے کی وجہ سے ایک دم سے پین دیری 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 بلکل ٹھیک ہاتا ہے فیوچر میں کبھی نہیں آتا ہے تو یہ اسٹیروائیڈ سے زیادہ سیف آپشن ہے کیونکہ اس میں اسٹیروائیڈ نہیں ہے اس میں کوئی بھی دوائی نہیں ہے اس میں آپ کے خود کے ہی گروتھ فیکٹر اور پلیٹس ہیں جو ہم نے واپس انجیکٹ کیے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ایڈی کا درد ہو رہا ہے تو گبرائیہ مت آپ اسی ویڈیو کے اینڈ میں ساری ایکسزائزز ہم نے دے رکھیے وہ آپ ایکسزائزز ریگولرلی کیجئے سلیکون کا پیٹ پہنیے آپ گرم تھنڈے پانی کا سیکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگرہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہم انجیکشنز پلین کر سکتے ہیں پر آپ کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے اندر ایک الگ طرح کا پین بھی آتا ہے جس کو بولتا ہے ریٹرو کیلکینیل پین یہ دوستو آپ کے ہیل کے پیچھے ہوتا ہے جو ٹینڈو ایکلیس جہاں وہ ہیل سے جڑتا ہے پیچھے کاف مسل کا جو ٹینڈن اس کو بولتا ہے ٹینڈو ایکلیس ٹینڈو ایکلیس جب ہمارے ہیل بون کیلکینیل کے پیچھے جھوٹا ہے وہاں پہ انفیلمیشن آتا ہے اس کو بولتا ہے ریٹرو کیلکینیل پین یا ریٹرو کیلکینیل برسائیٹس یہ پین بھی چلتے سمیں زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح کا پین ہو رہا ہے تو بھی آپ کو یہ سیم سٹریچنگز کرنی ہے جس کے وقت سے یہ پین ٹھیک ہو جائے گا اس کے اندر کبھی بھی اسٹیورائیڈ کا انجیکشن نہیں لگتا دوستو ریٹرو کیلکینیل پین میں کیونکہ اگر آپ تینڈو ایکلیس میں اسٹیورائیڈ کا انجیکشن لگائیں گے تو اس کے رپچر ہونے کے چانسز ہوتا ہے ایک بار وہ رپچر ہو گیا تو اس کو سرجری سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو یہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ اسٹیورائیڈ انجیکشن پلان کر رہے ہیں تو ہیل میں لگ سکتا ہے پر وہ ریٹرو کیلکینیل ایریا ہے اس میں نہیں لگ سکتا ریٹرو کیلکینیل ایریا میں اگر پین آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ایکسرائیز کی وجہ سے پوری طرح سے تو اب ایک ہائی ہیل کے شوز پہننا چاہلو کیجئے جو نیچے سے فلیٹ ہو تاکہ آپ کا پنجا ہلکا سا اٹھا بھا رہے اور وہ آپ کا جو تینڈو ایکلیس کو ریسٹ ملتا ہے دوسرا اس کے اندرہ ہم پی آر پی کے انجیکشن دے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کامیاب ہے اور آپ کے پین کو بلکل ٹھیک کر دیں گے تو دوستوں آپ یہ ایکسرائیز جو ہم نے دے رکھیے ویڈیو میں وہ آپ ڈھنگ سے کریے اے ٹو زٹ فالو کیجئے اور آپ کا پین ہنڈڈ پرسنٹ ختم ہو جائے گا ہلو ہم ڈاکٹر ریدیش پیزیکل تھرپسٹ ہیل پین آج میں آپ کو ہیل پین سے ریلیٹیڈ کچھ ایکسرائیز بتاؤں گا کچھ سٹیچز بتاؤں گا جو آپ کنٹینیوز کریں تو آپ کا ہیل پین میں کافی ریلیف ملے گا اور آپ کی ہل پین کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فروزن گوٹل یوز کروں گا میں اس کو میں نے فروز کیا ہوا ہے فروزن کیا ہوا ہے فریزر پہ رکھا ہوا ہے پانی بھر کے تک کہ یہ ہارڈ ہو جائے اور اس کو فلور پہ رکھ کے آپ کے فٹ کو آپ کو اپنے فٹ کو اس پر رول کرنا ہے پورا فٹ کو اس سے آپ کا انفلامیشن ریلیوز ہوگا آپ کو پین میں ریلیف ملے گا جہاں آپ کے زیادہ پین ہے اگر ہیل میں زیادہ پین رہتا ہے تو ہیل کو زیادہ رول کیجئے پھر ویسے پورے فٹ کو رول کرنا ہے پریسر آپ اس میں میڈیم پریسر لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگانا اور بہت کم بھی نہیں لگانا ہے کے بعد یہ ٹینیس بول ٹینیس بول سے بھی آپ اتنا فٹ کے مصورز ریلیز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو پین میں گافی ریلیف ملے گا آپ کا سموٹھ لی رہے آپ کے فٹ پہ اس کو میڈیم پریسر سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ کے ہیل میں پیچھے کے سائید زیادہ بین ہے میں ادھر بیک سائید میں اکیلیس ٹینڈن کے رہاں تو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو تین سے پانچ منٹ تک کنٹینیوز کریں گے دیرے دیرے اس کو سٹریچ کریں گے سٹریچ سٹریچنگ فوٹ سٹریچنگ فوٹ سٹریچنگ کے لیے ہمیں آپ کے اپنے یہ فوٹ کے فرنٹ پارٹ کو ایسے سٹیبلائز کرنا ہے اور ادھر ہینڈ سے ہم اپنا ہیل سٹیبلائز کریں گے اور اس کو اوپر اپنے پنجے کو پکڑ کے رکھیں گے سٹونگلی اور اس کو شن بون کی طرف پل کریں گے تینچیں گے اس کو ہمیں دس سیکنڈ تک ہول کرنا ہے اور ریلیس اس کو ہم تین سے پانچ بار کریں گے ریپیٹ کریں گے ٹین سیکنڈ ہول اور ریلیکس اور کئی باری فوٹ مسل ویک ہونے کے بجے سے بھی ہمارے یہ سول میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم فوٹ مسل کے سٹینجنگ کے لیے یہ کر سکتے ہیں فلور پہ یا پھر جیسے بھی آپ ایٹھے میں اس کو کپڑے کو رکھنا ہے آپ کچھ بھی کپڑا ہے ٹابل لیوز کر سکتے ہیں اپنے پنجے سے پیر کے پنجے سے اس کو پکڑنا ہے یہ another stretch for heel pain میں اپنے left leg لیوز کر سکتے ہیں اس کو پیچھے رکھیں گے اور اس پوز میں آئیں گے یہ ہمارا heel ground سے touch رہنا چاہیے وہاں تک پیچھے جائیں گے جہاں تک ہمیں complete stretch آئے گا جہاں آپ کو complete stretch آ جائے اور آپ کا heel ground سے touch رہے اس position میں آپ کو ایک منٹ تک hold کرنا ہے اور آپ کو بہت جائے اور آپ کو بہت جائے جائے تو آپ 30 سیکنڈ سے ایک منٹ تک hold کر سکتے ہیں اپنا چوز کر سکتے ہیں minimum 30 سیکنڈ maximum 1 minute اس کے 3 سے 5 سیکنڈ کریں گے اس کے بعد same position میں ہم leg کو bang کر دیں گے تھوڑا صور اس position کو بھی ہمیں 30 سیکنڈ سے ایک منٹ تک hold کرنا ہے اس کے 3 سے 5 سیکنڈ کریں گے now foot stretching calf stretch اس کو آپ کو 10 سیکنڈ تک hold کرنا ہے and up down hold for 10 سیکنڈ and up اس نے آپ کو اپنے calf کے اوپر اور foot میں اور heel پہ stretch آئے گا hold and up اس کو 5 10 ڈیویٹ کریں گے 5 سے 10 بار ڈیویٹ کریں گے یہ ایکسرسائز کیجئے ہیل پین کے لیے اگر آپ کو ہیل پین ہے بہت زیادہ تو آپ کو ہیل پین میں بہت آرام ملے گئے ایکسرسائز سے thank you آپ آپ ن